سکردو دیمالائی سکردو اتنی خوبصورت سرزمین ہے کہ یہاں کی موت بھی خوبصورت ہوتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سیاہ اس وادی کو سر کرنے کے لیے نہ پہنچیں سکردو کی رونقیں بحال ہوئیں تو سیاہ کلیشر کے تھنڈے اور نیل گو پانی کی جھیلوں اور ندی نالوں سے لفت اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئے اور اس وادی کے بے مثال فطری حسن کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے سکردو ایک مرتبہ پھر سیاہوں کا مرکز بن رہا ہے کمیشنر بلتستان ڈیوین آسم عیوب کا کہنا ہے کہ دو ماہ کے دوران چھتیس ہزار سے زائد غیر ملکی سیاہ تفریح کے لیے بلتستان ڈیوین آ چکے ہیں ملتستان ڈیوین نہ صرف اپنے قدرتی حسن اور ماحول کے باعث پرکشش خطہ بن چکا ہے بلکہ یہاں کی قدیم تہذیب و ثقافت اور بودھ و باش بھی سیاہوں کی دلچسپی کا باعث بن رہا ہے